اسماعیل صاحب میں آپ کی عالی کردار اور بےمثال حوصلے کو سلام کرتی ہوں آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے میں آپ کی عظمت اور آپ کی خوبیوں کی قائل ہوں لیکن میں خود ایک بہت ہی کمزور اور بے حوصلہ سی لڑکی ہوں میں جانتی ہوں کہ یہ فیصلہ آپ کے لیے وقتی دکھ اور انجش کا سبب بنے گا لیکن جب آپ کی زندگی میں ایک چاہنے والی شریکہ حیات آ جائے گی تب شاید آپ کو احساس ہو کہ یہ فیصلہ درست تھا شاید ساری عمر محبت بچھڑنے کا غم بناتی رہوں گی نہ خود خوش رہوں گی نہ آپ کو خوش رکھ پاؤں گی اس لیے بہت سوچ سمجھنے کے بعد میں نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ میں ارتضاء کی طرف واپس لوٹ جاؤں میں آپ کو ایک بہت اونچے مقام پہ کھڑا دیکھتی ہوں میں آپ کے قابل نہیں ہوں اسماعیل آپ مجھے خود کے ساتھ جڑے رکھ کر خود کو بھی دکھی رکھیں گے اور میں بھی ہمیشہ بے سکونی میں رہوں گی اس لیے بہتر یہ ہے کہ وقتی دکھ سہ کر ہم دونوں ایک دوسری کو الودا کہہ دیں آنے والا وقت ہر دکھ کا مداوا کر دے گا میرا یقین کیجئے آخر میں بہت شرم سارک کے ساتھ کہہ رہی ہوں التجا کر رہی ہوں اسماعیل مجھے ازاد کر دیجئے میں آپ کے ساتھ یہ رشتہ نہیں نبھا باؤں گی مجھے آپ کے ساتھ کیا ہوا اگر اگر بچوں کو آپ کی عادت ہو گئی ہے اگر بوہینی کو آپ سے انشیت ہو گئی ہے کیا ہوا اگر مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے موسیقی